میڈیکل سے جڑی سبھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہیلٹ ٹپس میڈیکل نولیج یوٹیوب چینل کو ویلکم دوستو ہماری یوٹیوب چینل ہیلٹ ٹپس میڈیکل نولیج میں آپ کو بہت بہت سواغت ہے دوستو دوستو میں ہوں حیمت اور آپ کے لئے لکھے ہوں آج انڈوکرین کے ایم سی کیو تو دوستو دیکھتے ہیں انڈوکرین کے ایم سی کیو میں کیا ہے اگر دوستو آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیئے اور پاس میں ایک بیل آئیکنیں اسے آل نوٹیفکشن کر کر پریس کر دیئے تاکہ آنے والے کوئی بھی ویڈیوز کی سب تحت پہلے نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے تو دیکھتے ہیں پن دوستو کیوشن میں کیا ہے بات کر رہے ہیں پر یہاں پر پہلے کیوشن کی تو پہلے کیوشن میں کیا پوچھایاں پر ان میں سے کون سے انتہ اس طرح بھی گرنٹی نہیں ہے تھائرائیڈ ایڈرینل لیکریمل پیوش گرنٹی تو کون سی نہیں ہے یہاں پر صحیح آنسر کیا ہوگا اس کا اس کا صحیح آنسر بتائیے اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے لیکریمل آپ کو میں یہ چیز سمجھا دیتا ہوں یہاں پر بات کر رہے ہیں پر انڈوکرائن گلینڈ کی تو دو پرکار کی گلینڈ سے ہوتی ہے ایک تو تھی ایکزوکرائن ایکزوکرائن اور دوسری ہوتی ہے ایکزوکرائن دوسری کون سی گلینڈ ہوتی ہے ایکزوکرائن گلینڈ اب بات کر رہے ہیں پر ایکزوکرائن اور ایکزوکرائن گلینڈ کی تو ایکزوکرائن گلینڈ کسے کہتے ہیں پر ایکزوکرائن اس گلینڈ کو کہتے ہیں جن میں ڈاکٹس ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جن میں ڈاکٹس ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پر ایکزوکرائن گلینڈ اور اینڈوکرائن گلینڈ کسے کہتے ہیں جن میں ڈاکٹس ڈاکٹس نہیں ہوتی ہے ڈاکٹس نہیں ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پر اینڈوکرائن گلینڈ کہنے کا مطلب یہ جو اینڈوکرائن گلینڈ ہوتی ہے سیدھے ہی ڈائریکٹلی کس میں ڈائریکٹلی ہارمون کو کس میں ملاتی ہے بلیڈ کے اندر جو ہارمون ہوتا ہے اس کے اندر کس کے اندر ملاتی ہے بلیڈ کے اندر سمجھ میں آ گیا جو ہارمون کو بلڈ کے اندر ڈائرکلی ملاتی ہے اسے کہتے ہیں اپن اینڈوکرائن گلینڈ تو یہاں پر صحیح آنسر کیا رہے گا اپنا یہاں پر دیکھو تھائرویڈ بھی اینڈوکرائن گلینڈ ہے ایڈرنل بھی اینڈوکرائن گلینڈ ہے یہاں پر پیوش کرنٹی بھی اینڈوکرائن گلینڈ ہے لیکن لیکن لیکریمل گلینڈ نہیں ہے تو اپنے یہاں پر صحیح آنسر کیا ہے اپنا صحیح آنسر ہے وہ ہے سی والا کیونکہ کوششن میں کیا پوچھا ہے which is not endocrine گلینڈ چلتے ہیں next question کی طرف یہاں پر کوششن میں پوچھا ہے size of pituitary gland پیوش گلنٹی کا آکار ہوتا ہے پی مٹر کے سامان ہیمر کے سامان تتلی کا آکار چھڑ نوما تو کس پرکار کا آکار ہوتا ہے بات کر رہا ہے پڑن یہاں پر pituitary gland کا اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا اس کا صحیح آنسر ہے وہ ہے مٹر کے سامان یعنی کی پی کے سامان یہ پہلے والا اپنا صحیح آنسر رہے گا جو پیوش گلنٹی ہوتی ہے جو گلینڈ ہوosity ہے اس کا جو آکار ہوتا ہے وہ کس کے سامان ہوتا ہے پی کے سامان ہوتا ہے یعنی کی مٹر کے دانے کے سامان ہوتا ہے اور کبھی کبار اس کا weight بھی پوچھ لیا جاتا ہے اس کا ویٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ویٹ ہے وہ 500 ایم جی سمجھ میں آگیا چلتے ہیں نیکسٹ کیوشن کی طرف دوستو یہ یہ کیوشن اس کا بھی آتا ہے بٹر فرائی کی طرف جو آکار ہوتا ہے کتلی کی طرف وہ ہوتا ہے تھائیرویڈ گلینڈ کا کس کا ہوتا ہے تھائیرویڈ گلینڈ کا تو یہاں پر اپنا صحیح انسر کیا رہے گا اپنے یہاں پر یہاں پر رہے گا وہ مٹر کے سمان چلتے ہیں نیکسٹ کیوشن کی بتاتا بات کریں اپنے یہاں پر بتیٹی گلینڈ is loقیتا ہے ان پیا پر گنتی کہاں پر پائی جاتی ہے ایتمویڈ ہڈی کا فوسہ مر ایسپینویڈ ہڈی کا فوسہ مر لالایٹ کی ہڈی کا فوسہ مر اکسپیٹل ہڈی کا فوس مر انہیں یہاں پر کیوشن میں پوچھائے ہیں میں پاتیز نے کہاں پر ہوتی یہاں پر صحیح انسر کیا رہے گا یہاں پر صحیح آنسر ہے وہ ہے اسپینوئیڈ بون جو اسپینوئیڈ بون ہوتی ہے جو اسپینوئیڈ بون ہوتی ہے کہاں پر ہوتی ہے برین کے یہاں پر ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی اسکل میں ہوتی ہے کس میں اسکل میں جو اسپینوئیڈ بون ہوتی ہے اس کے اندر پائے جاتا ہے کون پیٹیوٹری گلینڈ جو پیٹیوٹری گلینڈ ہوتی ہے پیٹیوٹری گلینڈ ہوتی ہے وہ اس کے اندر پائے جاتی ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف بات کر رہے ہیں پر یہاں پر کیوشن میں which hormone is most evidently synthesized in anterior pituitary gland کون سا ہارمون پیوش گرنطی کے اگر بھاک سے ساروڈک ماترہ میں بنتا ہے growth hormone thyroid اتجک hormone adrenocortico tropic hormone luteinizing hormone تو یہاں پر صحیح آنسر کیا ہوگا اپنا کہ کون سا ہارمون سب سے جدہ ماترہ میں بنتا ہے کسے anterior pituitary gland سے تو یہاں پر صحیح آنسر ہے وہ ہے growth hormone جو pituitary gland ہوتی ہے دو بھاگوں میں ہوتی ہے ایسے دو بھاگ ہوتے ہیں پہلا ایک طرف اس کا اگر بھاگ ہوتا ہے اگر بھاگ ہوتا ہے ایک طرف ہوتا ہے اس کا پسچے بھاگ ایسے دو بھاگ ہوتے ہیں anterior اور posterior جو anterior والا پارٹ ہوتا ہے یہ anterior والا پارٹ ہوتا ہے اس سے کون کون سے ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا اس سے جو بھی ریلیز ہونے والے ہیں جیسے کی TSH ہو گیا growth hormone ہو گیا ٹھیک ہے TSH growth hormone FSH LH ٹھیک ہے LH یہ سارے ہارمون کہاں سے secretive ہوتے ہیں prolactin ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے anterior pituitary gland سے اور posterior pituitary gland سے دو ہارمون ہوتے ہیں کون تا ہے ایک تو oxytocin ہوتا ہے oxytocin ٹھیک ہے ایک دوسرے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ADH یہ دو ہارمون ہوتے ہیں لیکن یہاں پر پوچھ رہا ہے کی کون سا ہارمون سب سے زیادہ ماترہ میں بنتا ہے تو سب سے زیادہ جو ہارمون جو بنتا ہے وہ بنتا ہے کون بنتا ہے growth hormone سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو سب سے زیادہ جو ہارمون بنتا ہے وہ بنتا ہے growth hormone ٹھیک ہے چلتے ہیں next question کی طرف یہاں پر question میں پوچھا ہے question میں کیا پوچھا ہے یہاں پر یہاں پر question میں پوچھا ہے which gland is also known as master gland کس گلنتی کو master گلنتی کی روپ میں جانا جاتا ہے thyroid pituitary adrenal thymus تو کون سی گلنتی کو master gland کی روپ میں جانا جاتا ہے یہاں پر صحیح answer کیا ہے یہاں پر صحیح answer یہ ہے pituitary gland ٹھیک ہے جو pituitary گنتی ہوتی اسے ہم ہم کس کے رام سے جانتے ہیں master gland دیکھو کیا ہوتا ہے جو pituitary gland ہوتی میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا جو pituitary gland ہوتی اس کے دو باغ ہوتے ایک تو anterior باغ anterior باغ ایک ہوتا ہے posterior باغ تو یہاں سے کیا ہے hormones نکلتے ہیں کیا نکلتے ہیں یہاں سے hormones نکلتے ہیں اور یہ control کرتے ہیں other نکلتا ہے اس کے علاوہ lh نکلتا ہے اس کے علاوہ prolactin نکلتا ہے prolactin اس کے بعد میں growth hormone growth hormone تو یہ جتنے بھی hormones یہ کیا کرتے ہیں control کرتے ہیں other gland کو کس other gland کو control کرتے ہیں other gland کو یہ control کرتے ہیں اسی لیے اسے اپن master گنتی کے روپ سے جانتے ہیں تو دیان میں رکھنا یہاں پر یہاں پہ صحیح answer رہے گا پیٹیوٹری gland رہے گا چلتا ہے next question کی طرف دیکھتے ہیں next question میں کیا ہے یہاں پہ question میں پوچھا ہے growth releasing hormone it's secreted by growth hormone کو نسکسیت کرنے والا hormone کہاں سے نکلتا ہے antire pituitary gland پوروکالک pituitary gland posterior pituitary gland adrenal hypothalamus تو question میں پوچھا ہے کہ یہاں پہ releasing hormone کہاں سے نکلتا ہے تو یہاں پہ صحیح answer کیا ہوگا اپنا یہاں پہ صحیح answer ہے hypothalamus دیکھو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو یہاں پر دیکھو کیا ہوتا دو پرکار سے hormone ہوتے ایک تو ہوتا ہے releasing جہاں releasing word آگیا releasing جو word آگیا وہ کس سے نکلتا ہے وہ hypothalamus سے نکلتا ہے hypothalamus کس سے نکلتا ہے hypothalamus سے اور estimulating estimulating کا جہاں پر word آیا یہ کس سے نکلتا ہے یہ نکلتا ہے pituitary gland سے ٹھیک سمجھ میں آگیا یعنی کہ جو بھی جس میں releasing آرہا ہے یہ پر releasing آرہا ہے تو یہ نکلے گا hypothalamus سے تو یہاں پر صحیح answer کیا رہے گا hypothalamus رہے ٹھیک یہاں پر آئے گا اپنا hypothalamus دیکھو adrenal gland سے کون کون سے hormones نکلتے میں آپ کو بتا جاتا ہوں میں ابھی یہ بتا جاتا anterior pituitary سے کون کون سے نکلتے جیسے growth hormone ہو گیا fsh folical stimulating ہو گیا اور کون سا lh ہو گیا اور یہ سارے hormone کس سے نکلتے anterior pituitary سے prolactin ہے posterior سے کیا نکلتا ہے ڈیس نکلتا اور oxytocin نکلتا ہے اگر adrenal کی بات کریں تو adrenal جو gland ہوتی ہے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں گا آگے adrenal gland کو سپر adrenal gland کے نام سے بھی جانتے ہیں اور یہ کہاں پر پائی جاتی ہے یہ kidney کے اوپر پائی جاتی ہے اسے kidney کے اوپر رہتی ہے اسے کہتے ہم سپرا renal gland کے ہائی ہائی پو تھی لیماز ٹھیک ہے ہائی پو تھی لیماز کھاں پہ لو کٹی ہوتا ہے ایسے برین کے اندر لو کٹی ہوتا ہے ہائی پو تھی لیماز اور یہ ہائی پو تھی لیماز کس کے اوپر کام کرتا ہے یہ کام کرتا پیٹ یو تری gland کے اوپر پیٹ یو تری جو gland ہوتی ہے پیٹ یو تری اس کے اوپر کام کرتا ہے کون ہائی پو تھی لیماز یہ دیان میں رکھ لی نا یہ کبھی کئی بار پوچھے جاتا ہے ہائی پو تھی لیماز اس کے اوپر کام کرتا تو کام جو FSH اور LH کا اس تری کرتی ہے پیٹ تری تھائرائیڈ ایڈرین اینٹیر پیٹ تری اب یہاں پر کسٹ میں کام ایمپورٹنٹ ہے دو اوپشن آپ کو یہاں پر دکھائی دی رہے یہاں پر جو صحیح انصر رہے گا اپنا اینٹیر پیٹ دیکھو یہاں پر اوپشن کیا ہے انٹیر پیٹ تری تو میں اب آپ کو بتا جو پیوز گرنطی ہوتی ہے پیوز گرنطی یعنی کہ اس کے دو باغ ہوتے ایک تو اگر والا باغ ایک ہوتا ہے پسچے والا باغ یعنی کی انٹی ری اور ایک ہوتا ہے پوسٹی ری ایس دو باغ ہوتے میں نے اب آپ کو بتا جو انٹی ری باغ ہوتا ہے وہ سے نکل تا f s h l h or t s h اور کیون سا growth hormone growth hormone اور کون سا f h l growth hormone اور کون سا ہے pro lactin pro lactin میں نے آپ کو بتا تا pro lactin ٹھیک ہے تو یہ hormone کون سے release ہوتے یہ release ہوتے ہیں anterior pituitary gland سے یہ answer دے گا anterior pituitary gland سمجھ میں آ گیا چلتے next question کی طرف بات کر لیتے ہیں یہاں پر question میں کیا پوچھا ہے which hormone is essential for milk production کون سا hormone دکھ بننے کے لئے جمع دار ہے یہ question میں کہ آپ کو پہلے بھی پڑھا چکا ہوں prolactin oxytocin ADH FSH تو یہاں پر صحیح answer کیا رہے گا اپنا یہاں پہ صحیح answer ہے prolactin دیکھو جو prolactin hormone ہوتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے یہ کس کے اوپر کام کرتا ہے breast کے اوپر اور کس کو بناتا یہ milk کو بنانے کا کام کرتا ہے کئی بار آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ prolactin کہا سے بنتا ہے تو میں نے ابھی آپ کو بتا جاتا ہے پر prolactin anterior pituitary gland سے anterior pituitary gland سے anterior pituitary gland سے بنتا کون prolactin اس کے آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر اپنا correct answer یہ ہوگا oxytocin کا کام کیا oxytocin کیا کراتا uterus کے اندر contraction کراتا کس اندر کراتا یہ uterus ک اندر contraction کراتا اور ایک اور دوسرا کام ہے جو میں نے آپ پہلے بتا تھا milk ejection کس کا کام کرتا ہے milk ejection کون 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 oxytocin اس کے بعد بات کر اپن ADH کی تو ADH کیا کام کرتا یہ kidney کام کرتا ہے kidney اور وہاں سے کس کام کرتا ہے water reabsorption کس کام کرتا ہے water reabsorption ٹھیک ہے reabsorption اس کے بعد FSH کی بات کریں تو یہ FSH ہرمون کس کے اوپر کام کرتا ہے یہ kidney کے اوپر سوری یہ FSH ہرمون کس کے اوپر کام کرتا prolactin چلتا ہے next question کی طرف next question میں کی پوچھا یہاں پر یہاں پر پوچھا ہے which condition increase secretion of ADH hormone کون سی استhti میں ADH hormone کا استرون بڑھ جاتا ہے بات کریں کون سی استhti میں ADH hormone کا استرون بڑھ جاتا ہے dehydration nir jelikaran rex strau hypoglycemia تو یہاں پر صحیح انصر کیا رہے گا یہاں پر صحیح انصر ہے وہ ہے both a and b دیکھو di addition اور hemorrhage کی استhti میں کیا ہے اس level بڑھ جاتا ADH کون ADH hormone کیا ADH hormone کیا کرتا ہے water retention کر آتا ہے اور اس کی جیسے BP کو maintain کرنے کا کام کرتا ہے کون ADH hormone تو جیسے dehydration کی استhti میں بھی کیا ہوگا پانی کم ہو جائے گا تو ADH hormone کا secretion بڑھ جائے گا hemorrhage کی استhti میں بھی ADH hormone کا اس طرح بڑھ جائے گا ADH hormone کا دوسرا نام ہے vasopressin یعنی کس کا level بڑھتا ہے اس میں gluca gonn کا چلتے next question کی طرف question میں پوچھا ہے thyroxine hormone which secret by thyroid gland is also known edge یعنی کہ thyroid جو thyroid گنتی کے کس hormone کو thyroxine کے نام سے جانتے ہیں یعنی کون سا ایسا hormone ہے جسے thyroxine کے نام سے جانتے تو یہاں پر صحیح انصر کیا ہوگا یہاں پر صحیح انصر ہے وہ ہے t4 یہ کھا پہ important ہے کہ ایک جان میں پوچھا ہے t4 کو ہم کس کے نام سے جانتے thyroxine thyroxine کے نام سے جانتے ت4 کو بات کریں t3 کی t3 کو ہم جانتے tri ido thyroxine کے نام سے ٹھیک اور یہ tsh کیا ہے thyroxine histomulating hormone جب ki tsh to kohan سے release ہوتا ہے thyroxine gland سے release نہیں ہوتا ہے یہ release ہوتا کس anterior anterior pituitary gland سے anterior pituitary 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 gland سے سمجھ میں آگیا چلتے next question کی طرف بات کرتے next question کے بارے میں یہاں پہ کیا ہے hyper thyroid create flowing effect accept hyper thyroid nirm liquid پر بھائید کرتے ایک کو چھوڑ کر وزن کا کم ہونا بالوں کا جھڑنا حردے کی اچھ گتی کب جی تو یہاں پر صحیح انصر کیا ہوگا یعنی کہ اس کے اندر جو hyper thyroid کے کون سے سائن ہے ایک کو چھوڑ کر تو یہاں پر صحیح انصر ہے ہوا constipation دیکھو یہ سارے کس کے hyper thyroid thyroid ہے اس کے یہ سارے لکشن ہیں کیونکہ hyper thyroid کیا کرتی بی ایم آر کو انکریج کرتی سمجھ میں آگیا کہ اس کو بی ایم آر یعنی کی بی سل میٹابولی ریٹ اس کے وجہ سے ویٹ لوس لیکن یہاں پر صحیح انصر کیا ہوگا constipation نہیں ہوتا ہے diarrhea ہوتا ہے لیکن constipation کس میں ہوتا hypothero جم میں تو یہاں پر صحیح انصر کیا رہے گا اپنا وہ رہے گا constipation ٹھیک ہے یہاں پہ سمجھ میں آئے گیا ہوگا آپ constipation صحیح اپنا اس کے بعد بات oxytocin luteinizing hormone تو کس hormone کو جانتے ہیں اپن ابھی میں نے آپ کو بتاتا یہاں پر صحیح انصر ہے کون سا ADH ADH hormone ADH hormone یعنی anti diuretic hormone anti diuretic diuretic hormone hormone یہ اس کی full form میں یہ ADH ہے اسے ہم vesopressin کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ایک اور نام اس کا pitresin ٹھیک کیا ہے pitresin دیان مرکھ لیں pitresin 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 کے نام سے بھی اسے اپن جانتے کس کو vesopressin کو چلتا نیسٹ کوشن کی طرف کوشن میں کیا ہے inflow which hormone reduce absorption of calcium in body شریر میں کون سا hormone calcium کی aus کو کم کرتا ہے کاف important question ہے کس کون سا ایسا hormone ہے جو calcium کی aus کو کم کرتا ہے thyroxine calcitonin parathyroid hormone oxytocin تو یہاں پر صحیح answer کیا ہوگا یہاں پر صحیح answer ہے کیا رہے گا یہاں پر یہاں صحیح answer ہے calcitonin دیکھو اب میں آپ کو اس کا پورا detail میں سمجھا دیتا ہوں اب اچھے سمجھ جاتا ہوں میں آپ کو یہاں پر بات کر رہے ہے یہ human body ہے اور یہاں پر یہ جیسے human body ہے اب ہم یہاں پر بات کریں دو hormone ایسے ہوتے ایک to ہوتا ہے calcitonin آج آپ کے سارے doubts clear کر دیتا ہوں calcitonin ایک ہوتا ہے پیرا تھائیرویڈ کون سو ہوتا ہے پیرا تھائیرویڈ دو hormone ہوتا calcitonin اور پیرا تھائیرویڈ hormone جیسے کہ یہ ہم بات کرتے یہ انٹیسٹائن یہ کیا ہے یہ یہ ہم انٹیسٹائن مال لیتے ہیں تو انٹیسٹائن سے انٹیسٹائن سے یہ بلڈ یہ کیا ہے یہ یہ بلڈ ہے یہ بلڈ ہے یہ بلڈ ہے اور یہ انٹیسٹائن ہے انٹیسٹائن آج آپ میں پورے فنڈے کلیر کر دوں گا اس کے بعد میں اپنے بات کر لیتے ہیں یہ ہے bone ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ bone ہے یہ ہے bone ٹھیک اب یہاں پر کام کیا کرتا ہے یہ پیرا یہ بلڈ کے اندر ڈالتا ہے کیس کے اندر ڈالتا ہے یہ بلڈ کے اندر ڈالتا ہے کیلسٹون اور پیرا تھائیرویڈ ہارمون دونوں ایک دوسرے کے وپریت کام کرتے ہیں کیلسٹون کیا کرتا ہے بلڈ سے کیلسٹین کو کس میں ڈالتا ہے انٹیسٹائن میں ڈالتا ایسا ہی یہ کیا کام کرتا ہے بلڈ کے اوپر بھی دونوں ایک دم وپریت کام کرتے ہیں یہ کیا کام کرتا ہے یہ جو ہے پیرا تھائیرویڈ ہارمون ہے وہ کیا کام کرتا ہے بلڈ کے اندر کیلسٹین کے لیول کو بڑھاتا ہے سمجھ میں آ گیا تو یہ یہ پر صحیح آنسر کیا ہوگا یہ پر کون سا یہ پر ہے یہ پر کیلسی ٹون ٹھیک کیلسٹین کیا کرتا ہے جو ہے کیلسی کی کیلسی کے جو کیا کرتا ہے کم کرتا ہے سمجھ میں آیا نہیں آیا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا چلتے نیکسٹ کی طرف نیکسٹ کوشن میں کیا پوچھا ہے کون سا ہارمون ایڈنیل کورٹیکس سے اسطرابیت نہیں ہوتے ایک کو چھوڑ کر گھل کو کورٹیکویڈ منرولو کورٹیکویڈ اینڈروجن ایڈرین تو یہاں پر صحیح آنسر کیا رہے گا یہاں پر صحیح آنسر ہے وہ ہے کیا ہے میں نے ابھی آپ کو بتا کس کو جو ایڈرین کورٹیکس ہوتا ہے ایڈرین گلینڈ پہ دو بھاغوں میں بنی ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے کورٹیکس اور ایک ہوتا ہے میڈولا تو یہ تو ہو گیا کیا ہو گیا یہ میڈولا ہے اور یہ بہار جو بھاغ ہے یہ والا ہے کورٹیکس میڈولا سے کون سا نکلتا ہے ایڈرین اور نور ایڈرین چلتے ہیں دیکھ کیوشن کی طرف بات کر لیتے ہیں یہاں پر کیوشن کی کیوشن میں کیا ہے ان فولو ویچ is مین گل کو کورٹیکویڈ ہارمون ان میں سے کون سا مکھے گل کورٹیکویڈ ہارمون ہے کورٹیسول ایڈرین آلڈو اسٹرون کورٹیسول تو یہاں پر صحیح آنسر کر رہے گا جو مین گل کو کورٹیکویڈ ہارمون ہے وہ ہے کورٹیسول دیان میں رکھ لیں کورٹیسول ہے کورٹیسول مین گل کو کورٹیکویڈ ہارمون ہے کورٹیسول یہ صحیح آنسر ہے دوستو میں کچھ important points اور endocrine gland ہے دھیان میں رکھ لینا سب سے بڑی endocrine gland ہے سب سے بڑی endocrine gland ہے کون ہے thyroid gland gland اور اس کا جو بجن ہوتا ہے 25 gram اور اس کی جو structure ہوتی ہے ہوتی butterfly کی طرح ہوتی ہے تو یہ 2 important points میں نے آپ کو بتا دیا جو دونوں پرگار کام کرتی تو وہ کرتی ہے pancreas gland ہوتا ہے اور یہاں سکھ سے آپ کو پتا ہے na ایک تو insulin بنتا ہے کیا بنتا ہے insulin بنتا ہے کون بنتا ہے gulukagone بنتا ہے gulukagone بنتا ہے اس کے بعد میں ایک بیٹا سیل سے یہ alpha سیل سے دھیان میں رکھ لی na alpha سیل سے اور delta سیل next بات کر لیتے کافی important چیزیں ہیں کی diabetes جو diabetes insipidus ہوتا ہے diabetes insipidus دھیان میں insipidus کی بات کریں پن diabetes insipidus ٹھیک تو diabetes insipidus کس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کس کی وجہ سے ڈی 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 کی وجہ سے اور اگر بائیت کرے پن ڈی بیٹیز کی تو ڈی بیٹیز جو ٹائپ ون ڈی بیٹیز ہوتا ہے وہ insipidus کی وز سی ہوتا ہے تو thank you دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجے اور شیئر اور سبسکرائب جرور کر دیجے گا اگر آپ کو پیرا تھائیروڈ اور سمجھ میں نہیں آیا تو میں آپ کو سمجھ دیتا ہوں دیکھ لیجے میں آپ کو بتا تھا ہارمون کے بارے میں پیرا تھائیروڈ اور کیلسی ٹون ان کے بارے میں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو میرے کمنٹ بوکس میں لگ دوار تو تھینکو دوستو